بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مرتب کرنا ہے یہ کام مجھے سب سے زیادہ انتہائی مشکل لگے ہیں تو اس حوالے سے میں نے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے بنائی ہے تو اگر یہ دونوں کام آپ سلی بخش کر لیتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھئے اور آپ اپنے نئے بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بزنس پلان سے پہلے وہ لسٹ آف بزنس جو کہ کامیاب جوان پروگرام کے کھروبار کرنے کے حوالے سے جاری کی گئی ہے آپ اس کو جو پاکستان کی جو سمریڈا ویب سائیڈ ہے وہاں پہ بھی جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایگری کلچر اینڈ فروڈ پروسیسنگ ہے کہ زرات اور پھل کی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں اس میں آپ کٹ فلاور فارم ہے آپ کا یعنی پھولوں کی جو کٹنگ کے جو شاپ فارم ہوتا ہے وہ آپ مختلف پھول لگا سکتے ہیں اس کے بعد گریپس فارم ہے آپ انگور کا فارم بنا سکتے ہیں اس میں آف سیزن ویجیٹیبل فارمنگ ہے اس میں ہائی ٹرنل ہے اور آف سیزن ویجیٹیبل فارمنگ لو ٹرنل ہے دونوں ٹرنل کے حساب سے آپ جو بھی آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں آپ بے موسمی سبزیات ان دونوں میں سے ہائی اور لو ٹرنل دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روز وارٹر ایکسٹریکشن یونٹ ہے یعنی کہ ارکے گلاب نکالنے کا اگر آپ یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں یا سٹرابری کلٹیویشن آپ جو سٹرابری کی کاشت اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایگریچر کلچر اینڈ فروڈ پروسیسنگ میں یہ آپ کے بزنس آئیں گے جس کے تحت آپ کاروبار کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے دیری اینڈ لائف سٹاک یعنی دودھ اور مویشیوں کا کاروبار اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں اس میں کاف فیٹرنگ فارم ہے یعنی بچھلے کی چڑی کا جو فارم ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں یا دیری فارم ہے آپ پندرہ گائے تک پندرہ کاؤس تک آپ ایک دیری فارم بنا سکتے ہیں اس کے بعد گوٹ فیٹننگ فارم ہے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں ان لینڈ فش فارمنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مچھلی کا کام پالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی دکان میٹ شاپ یا مٹن اینڈ بیف کی اگر دکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس میں ٹلپیا ایڈیکویٹ یعنی آپ بھی زراد کے حوالے سے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں شیپ فیٹننگ فارم ہے بھیڑ کا آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں فارم بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں وٹرن کلینک اگر آپ چاہیں تو وہ بھی اس میں بنا سکتے ہیں دیری اینڈ لائف سٹاف کے یہ حیثے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کے بعد انجینرنگ اینڈ منفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے اس کے تحت آپ سی اے ڈی فار فرنیچر ڈیزائن کے لئے آپ لے سکتے ہیں کرزہ یا فرنیچر منفیکچرنگ یونٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں لکڑی کا تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں روف ٹائل منفیکچرنگ یونٹ لائٹ ویٹ میں اگر آپ ٹائلز کا ایک منفیکچرنگ یونٹ لگانا چاہتے ہیں چاتوں کی ٹائلز کا تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یو پی ایس اینڈ سٹیبلائزر ازیمبلنگ یونٹ یعنی یو پی ایس اور سٹیبلائزر کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی امارے پاس انفارمیشن ٹکنالوجی ہے کہ انیمیشن پرڈکشن فیسلیٹی یعنی حرکت پذیری کی جو پرڈکشن فیسلیٹی ہے وہ بھی آپ انفارمیشن ٹکنالوجی کی حوالے سے ہے وہ آپ لے سکتے ہیں گیمنگ زون میں اگر آپ چاہیں تو اس کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد منریل سہنہ یعنی ہماری جو مدنیات ہیں اس کے حوالے سے ماربل موزک مینفیکچرنگ فیسلیٹی اور اس کے بعد ماربل ٹائلز مینفیکچرنگ یونٹ یہ ہمارے جو مدنیات میں آتے ہیں دو شعبے اس میں آپ اگر چاہیں تو پرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس خوراک اور مشروبات ہیں یعنی فوڈ اینڈ بیوریج اس میں آپ بیکری لے سکتے ہیں یا منفیکشنری یعنی مٹھائیاں مٹھائیوں کی دکان بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بیکری بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے آئس کریم ہے اینڈ جوس جو پارلر ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سروسز ہیں ان کی کافی ساری ایک لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سروسز میں آپ کو کون سا ایسا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت اس میں آٹو ریپیر اینڈ سروس ورکشاپ ہے بیوٹی پارلر ہے اگر کوئی فی میل خاتون ہے بیوٹی پارلر بنانا چاہتی ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بوٹی کا کام ہے وومنڈ ڈیزائنر ویر ہے وہ بنا سکتے ہیں کار واش سروس سٹیشن ہے ڈے کیئر سینٹر بنا سکتے ہیں ڈرسٹریبیوشن ایجنسیز اگر آپ کو لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی ڈرائیونگ سکول اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ فلورسٹ شاپ یعنی پھولوں کی دکان اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں فوٹویر ریٹیل آوٹ لیٹ یعنی جوتوں کی دکان اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جینس ریپیرنگ ورک شاپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو کرزہ مل سکتا ہے انٹیریئر ڈیزائن اینڈ لیٹس کیپنگ اس کے بعد لینڈری اینڈ ڈرائی کلیننگ ہے اس کے لیے بھی آپ یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں میڈیکل سٹور اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے اس کے بعد منٹسٹری سکول ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں پیکنگ اینڈ موونگ سروسیز اگر آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں پیکنگ کی یا موونگ کی تو وہ بھی اس لیے آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں پک اینڈ راپ سروس اگر آپ کوئی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں اور سب کنٹریکٹ ورکشاپ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ تو وہ لسٹ آف بزنس تھی جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت جاری کی گئی ہے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو پلان ہے اپنا کس طرح سے ترتیب دینا ہے اپنے ایک بزنس کے لیے وہ انشاءاللہ میں اگلی جو نیکسٹ ویڈیو میری آئے گی تو اس میں میں آپ کو تمام جو پلان ہے اس کا وہ بل گائیڈ کروں گا اور اس کے بعد جو فیزی بیلٹی رپورٹ ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی فیزی بیلٹی جو بزنس کی بنانی ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے اور انشاءاللہ آپ گھر بیٹھ کے بھی بنا سکیں گے اپنے ہاتھ سے بنائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کو بھی ساری چیزیں پتا ہوگی کہ کیا آپ نے اس میں منشن کرنا ہے تو یہ دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں آپ کا بزنس پلان ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو نیکسٹ فیزیبیلٹی ہے آپ کی بزنس کی تو یہ آپ کی ساتھ اٹیچ ہونی ہے تو یہ آپ لازمی آپ تیار بھی کریں اور میری ویڈیو کا نیکسٹ ویٹ بھی کریں تاکہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو مکمل اس کا جو گائیڈنس ہے وہ بھی آپ کو دے سکوں پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو میری سروسیز حاضر ہیں آپ کے لئے میں آپ کو یہ سروسیز بھی پروائیڈ کر کے دے سکتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے مجھے دیں اجازت اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ پہلی دفعہ میرے اس چینل پہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے نیکس ویڈیو تاک کے لئے اجازت دے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ